بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ قرآن مجید کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ جس میں سپیشلی اب تک ہم نے سورة الفاتحہ، سورة البقرہ، سورة الانڈران اور پھر سورة النساء کا مطالعہ کر لیا اور آج ہم سورة المائدہ کا مطالعہ کر رہے ہیں تفصیل سے اور اس سورت کا ٹاپک کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور انسان کے درمیان ایک معایدہ ہے کہ ایگریمنٹ ہے جسے آپ فائنل ٹیسٹیمنٹ کہہ سکتے ہیں تو یہ ہے یعنی اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تورات میں بھی یہی ایک ایگریمنٹ کیا تھا اہلی ایمان کے ساتھ تو اس کو اب آپ دیکھ لیں اہلی کتاب کرسچن اور جیوز جو ہیں اسے اول ٹیسٹیمنٹ کہتے ہیں اور پھر اس کے بعد ایسا ہی ایگریمنٹ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آپ نے اہلی ایمان پر کیا تھا تو اسے کرسچنز اسے نیو ٹیسٹیمنٹ کہتے ہیں لیکن حقیقت اب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فائنل ٹیسٹیمنٹ کیا ہے ایک فائنل ایگریمنٹ ہے جس میں خاص طور پر شریعت کے حکمات ہیں تو یہ متعلام سورہ تلمایدہ میں کریں گے اس میں اس فائنل ٹیسٹیمنٹ میں اہل کتاب کی سزا کی تفصیلات بھی آئیں گی اور لیکن شریعت پر زیادہ فوکس اس صورت میں ہے اس میں آپ مسئلہ دیکھئے ون ٹو فائیو میں اللہ تعالیٰ سے ایگریمنٹ میں کی ڈیٹیل ہے حج خور و نوش یعنی آپ کا کھانا اور فیملی کے ساتھ تعلق کیا ہونا ہے پھر سکس ٹو ایلیون میں وضو غسل عدل و انصاف اور قوم پرستی انشاءاللہ یہی دونوں ہم اس لیکچر میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ پورا ہو جائے پھر تھرٹی ٹو ٹو فورٹی کے درمیان میں قتل فساد دہشتگردی اور کرپشن کی سزا کا قانون کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پینل لاؤ یہ ایک بتایا گیا کہ کس طرح سے حکومت میں کس طرح سے سزا دینی ہے اس کے بعد پھر آیات ایٹی سیون ٹو ون زیرو ایٹ میں شریعت سے متعلق کوششن آنسر سے جو ڈیٹیل سے آتے رہیں گے اور بیچ بیچ میں کچھ آیات میں اہل کتاب پر ایک فرد قرارداد جرم یعنی کیا انہوں نے جرم کی ہیں اور ان کی غلط فہمیوں کے ازالہ یہ بھی کیا گا کہ ان کے اندر جو غلط فہمی ہوئیں تو وہ بھی ان تک پہنچ جائے تو یہ وہی آپ کے ذہن میں سوال آتا ہوگا کہ بھی ہر صورت کے اندر اہل کتاب پر بڑی بات ہوتی ہے تو اصل کیا ہے کہ یہی پرانی امت مسلمہ تھی اور ان میں ظاہرہ کہ ابھی بھی ان کی نسل اور وہ آج تک موجود ہیں تو ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ان کی غلطیاں بتا دی تو یہ ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قرآن کو انہی اپنے جیوز اور کرسچنز تک پہنچا دیں اور دیگر مذاہب کے لوگوں میں تو پھر آگے یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ وہ ان کے اندر یہ شعور پیدا کر دیں کہ ابھی ان کے اندر شوق پیدا کر دیں وہ پڑھ لیں ان کو سمجھ آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ریکوارمنٹ ہے تو اس لئے یہ ان پہ پھر یہ قیامت تک کے لئے اس میں یہ قرآن مجید میں اس میں کر دیا گیا اور پھر جو ایمان لا چکے ہیں تو ان کے لئے یہ شریعت کے احکامات ہیں جس کے ہم سٹڈی کر رہے ہیں اب دیکھیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں پہلی آیت سے اور پہلی آیت ہی اسی اگریمنٹ سے اگریمنٹ کیا ہے یہ شریعت کیا ہے اچھا طورات اب پڑھیں گے اس میں بھی سیم ایسا ہی بالکل اگریمنٹ آپ کو نظر آئے سیم یہی قرآن پاک میں اب اس کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لئے یا جہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود وحلت لکم بهیمت الانعام الا ما جتلا عليکم غیر محلل محلل صیدی وانتم حرم ان اللہ ما یحکم ما یرید اہل ایمان اپنے رب سے باندھے ہوئے سب اہد و پیمان یہ اگریمنٹ پورے کرلیں آپ کے لئے مغیشی کی قسم کی تمام چپائے حلال ٹھرائے گئے سوائے ان کے کے جواب کو بتائے جا رہے ہیں لیکن احرام کی حالت میں شکار کو حلال نہ کرے یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے یعنی اصل میں اب یہ اللہ تعالی نے یہ بتایا کہ اب آپ یہ ایک فائنل ٹیسٹیمنٹ یہ ایک اگریمنٹ اللہ تعالی سے کر رہے ہیں اب اگریمنٹ دیکھئے کہ ہوتا کیا ہے کہ ہم جب کسی بھی انسان سے جب ہم کوئی اگریمنٹ کرتے ہیں تو اس میں ہماری رسپونسیبیلٹیز بھی ہوتی ہیں اور اگلے کی رسپونسیبیلٹیز بھی ہوتی ہے اس میں پوری لکھی ہوتی ہے کوئی بھی اگریمنٹ آپ دیکھ لیں تو اللہ تعالی نے جو ہمارے ساتھ اگریمنٹ کیا ہے اس میں ہمیں رسپونسیبیلٹیز ہیں کہ ہم نے اللہ تعالی کی شریعت پر عمل کرنا ہے اور اس کے ساتھ اللہ تعالی پر نے خود اپنے اوپر یہ رسپونسیبیلٹی رکھ لیے کہ بھی آپ کو جنت میں میں پہنچا دوں گا تو یہ اگریمنٹ ہے اور پھر یہ بھی ہوا کہ ایک سیمپل کے طور پر خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سے پہلے سارے رسول جتنے گزر ہیں حضرت نوسیٰ عیسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء ان کے بھی جو ایمان لائر جنہوں نے اگریمنٹ کیے انہیں اسی دنیا میں بھی عجر کر دیا تو یہ ایک اگریمنٹ ہے جو اللہ تعالی نے اپنے اوپر یہ ہماری انعائد پر اللہ تعالی نے اپنے اوپر یہ رسپونسیبیلٹی رکھ لی اور ہمیں کہا اپنے شریعت پر عمل کرنا اور یہاں اس موضوع پر کچھ احکامات خاص طور پر کھانے سے متعلق اور احرام احرام کیا ہے کہ جب ہم حج یا عمرے کے لیے جاتے ہیں تو اپنے اوپر ہم احرام اوپر بان لیتے اور تب ہم یہ حج کرتے تو اس کے کچھ احکامات یہاں پہ ہیں لیکن دیگر اور صورتوں میں بھی آپ نے صورت البقرہ میں اعلیٰ عمران اور صورت النساء کے اندر بہت سے احکامات پڑ چکے ہیں وہ سب اس اگریمنٹ کا حصہ ہے کہ جو اللہ تعالی سے ہم نے کیا ہے اور ہم نے کیوں کیا ہے کہ اس لیے کہ اللہ تعالی ہمارا رب ہے میں اللہ تعالی سے محبت کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالی یہ انعائد کر رہا ہے کہ ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ کو ان لیمیٹڈ لائف آپ کو میں تیار کر دوں گا اور اس میں ہمیشہ انجوئے کریں گے کوئی نہ خوف ہوگا اور نہ ہی آپ پہ کوئی افسوس ہوگا ہے تو یہ اب دیکھیں اب اس کی ڈیٹیل آتی ہے حج سے اللہ تعالی نے کیا ہے شروع حج سے کیوں کیا گیا اس لیے کہ یہ ایک خاص ایک خاص عبادت کا حکم ہے اس میں کچھ نماز کے بھی حکامات آئیں گے اور کچھ اور چیزیں تو یہ سب اسی اگریمنٹ میں پھر اس اگریمنٹ میں پریکٹیکلی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بھی دکھا لیے تب دیکھیں حج میں کیا قانون یا ایوہ الذین آمنون لا تحل شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الحدیہ ولا القلائدہ ولا آمین آمین البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم وردوانا وإذا حللتم فاستاتوا فاستادوا ولا تجرمنكم شنان قوم ان صدكم عن المسجد الحرام اب یہ دیکھیں میں نے جانبوچ کے اسے نمبرز کی شکل میں کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ اگریمنٹ کیا ہے ایل ایمان اللہ کی شعائر یعنی کوئی انڈیکیٹرز کی بے حرمتی نہ کرنا یہ ایک ہم پر رسپانسیبیلیٹی ہے اب یہ انڈیکیٹر کیا ہے انڈیکیٹرز کی میں آپ کو کچھ پکچرز بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں لیکن پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ ترجمہ کیا ہے نمبر ون یہ کہ حرام مہینوں کی اب یہ چار مہینے رجب ذلقائدہ ذلحج اور محرم یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہی یہ جب حج کا سلسلہ دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کر دیا تھا تب سے یہ تیہ کر لیا تھا کہ بھی یہ چار مہینوں میں کوئی جنگ نہیں کریں اور اگرچہ عرب جو ہے یہ مختلف لڑائیاں کرنے لگے اور پھر شرک میں بھی پڑ گئے لیکن یہ حکم ایسا تھا اس پہ وہ پھر بھی آخر تک عمل کرتے رہے اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نبوت آئی تو تب جا کے یہ دوبارہ اس کو دوبارہ یہ فرمایا گیا کہ بھی یہ حرم شریف کے آس پاس کے ایرے میں عرب علاقوں میں آپ نے قطن یہ چار مہینے جنگ نہیں کرنی اور یہ دیکھئے تین مہینے جو ذلقائدہ سے لے کے محرمتہ کی حج کے لیے کہ ظاہرہ کے ذلقائدہ میں لوگ سفر کرتے تھے پھر ذل ذلحج میں حج ہوتا ہے پھر اس کے بعد واپس بھی انہوں نے گھر تک جانا ہوتا تھا تو اس لئے تین مہینے کی رسپانسیبیلٹی اور واقعی کہ شرک کے بوجود یہ عرب اس پر عمل کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے اسی کو ویلیڈ کیا ہے کیا مد تک کے لیے رجب کا ایک مہینہ یہ خاص طور پر عمرہ کے لیے رکھا گیا تھا تاکہ لوگ آئیں آسانی سے کریں تو عربوں کو یہ ایڈوانٹیج تھا کہ یہ چار مہینے میں جب جنگی نہیں ہوتی تھی تو اس میں ان کی یہ جتنی اپنی ٹرانزیکشنز اپنے بزنس کی وہ بھی اسی میں ہی کر لیتے تھے سفر میں تو اسے اللہ تعالیٰ نے اجازت بھی دی آپ سورة البقرہ میں پڑ چکے اس کے بعد نمبر ٹو پوائنٹ کیا ہے کہ لا حدی کے جانوروں کی کوئی اس میں بے حرمتی نہیں کرتے ہیں یعنی یہ حدی کے جانور کون سے ہوتے کہ یہ حکم تھا کہ بھی آپ حرم شریف میں قربانی کے لیے جو جانور لے کے آئے تو اس بھی بے حرمتی نہیں کرنی اس کو بیچ میں آپ نے زبا نہیں کرنی یہ ایک responsibility آپ کہیں گے آج کل کیسے آج کل تو اب یہ ہوا نا کہ حج میں بہت زیادہ تعداد میں لوگ آتے ہیں تو اس لیے سعودی عرب کی گورنمنٹ نے یہ اجازت ہمیں نہیں دیوئی کہ ہم جانور اٹھا کے لے کے آئیں لیکن پہلے ظاہر ہے کہ کچھ لوگ یا کچھ ہزاروں لوگ آتے تھے حج کے لیے تو ان کے لیے آسان ہوتا تھا کہ وہ کسی قبیلے سے بھی آ رہے ہیں تو وہ اپنا وہ جانور لے کے آ جاتے ہوتے تھے اور اسے حرم شریف میں وہ قربانی کرتے تھے تو آج کل پہ پر پریکٹیکلی اس زمانے میں یہ ہی کیا گیا ہے کہ بھی خود جو سعودی عرب کی گورنمنٹ ہے وہ پورے جانور ارینج کر لیتی ہے اور ہمیں صرف یہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم ٹیمنٹ کرتے ہیں اور وہ آپ کو ٹائم بتا دیتے ہیں کہ اگزیکٹ اس ٹائم پہ آپ کی قربانی ہو جائے گی تو یہ آج کل ایسے یہ پروسس چل رہا ہے تو لیکن یہ فرمایا گیا اب یہ حکم ابھی بھی ویلیڈ ہے خاص طور پہ خود وہ گورنمنٹ کے لیے کہ جی آپ نے یہ جو حدی کے جانور ہیں ایسے جانور جس کی قربانی کرنی ہے اس پہ آپ نے بے حرمتی نہیں کرنی اور وہ اس پہ عمل کرتے ہیں پھر نمبر تھری پوائنٹ کیا ہے نہ ان میں سے خاص کر ان جانوروں کی جن کے گلے میں نظر کے پٹے بندے گئے تاکہ لوگوں کا معلوم ہو کہ یہ قربانی کے جانور ہیں جو حرم میں قربان ہوں تو یہ طریقہ ہوتا تھا کہ جو لوگ بھی سفر کرتے تھے اپنے جانوروں کو لے کے آتے تھے تو ان جانوروں پہ ایک خاص ایک انڈیکیٹر وہ کر لیتے تھے کہ ایک پٹے ان کی گردنوں پہ اس طرح سے وہ خاص سٹائل کی جو ہے وہ اس پہ ایک رسی جو ہے وہ باندھ دیتے تھے جس کا سب لوگ جو دوسرے یعنی سفر کے دوران کوئی اور قبیلہ آ گیا انہوں نے دیکھا تو ان کو بھی نظر آ جائے کہ واقعی حرم شریف کی قربانی کے لیے ہیں تو وہ بھی ان کو تنگ نہیں کرتے تھے اور پہلے جنگ بھی منع اور پھر یہ لوگ تو عربوں کا یہ معاملہ تھا کہ وہ ایک دوسرے پہ وہ کرتے ہوتے تھے بیچ میں کہیں نہ کہیں جناب کوئی اگر سفر میں آ گیا اسی کو پکڑ لیا اسی کو انہوں نے چھین لی چھینے تو ان کو بھی پتہ چل جائے اور واقعی عرب اگرچہ ڈاکو بھی تھے اور یہ سب کرتے تھے لیکن یہ عرقت نہیں کرتے تھے تو اس لئے اسی کو دوبارہ اللہ تعالیٰ نے کنفرم بھی کر لی نمبر فور میں فرمایا اور نہ بیت الحرام کے آزمین کی جو اپنے رب کی عنایتوں اور اس کی خوشنودی کے تلاش میں نکلتے ہیں ہاں جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو شکار کر سکتے ہیں یعنی انہیں یہ حکم دیا گیا کہ وہ آزمین آزمین وہ ہوتے ہیں کہ جو حج یا عمرے کے لیے بیت الحرام میں مقم گرمہ میں آتے ہیں تو ان کے لیے ایک رسپونسیبیلیٹی یہ کر دی کہ جناب آپ لوگوں نے قربانی تو آپ حج کے بعد کریں گے اس طرح آپ کو شکار بھی نہیں کر سکتے ہاں جب احرام ختم ہو جائیں گے حج کے بعد یعمرے کے بعد پھر آپ شکار کر سکتے ہیں آپ کہیں گے یہ کیا ہے ہمارے زمانے میں ہمارے زمانے میں اتنا کوئی ایشو نہیں ہے لیکن قرآن مجید جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے قیامت تک کے ٹائم کے لیے اور پہلے یہ مسئلہ ہوتا تھا کہ لوگ جب سفر کرتے تھے تو اس وقت کھانا ان کو ایک بڑا ایشو ہوتا تھا اور ایشو کے لیے پھر وہ یہی کرتے تھے کہ جناب رستے میں کوئی جانور ملا اسے پکڑا اور زبا کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ یہ پابندی لگا دی کہ احرام آپ نے بان لیے تو بس ختم پھر آپ نہیں یہ کر سکتے اور صورت البقرہ میں آپ پڑ چکے کہ اس میں یہ اجازت دے دی کہ ہاں اگر آپ سمندر سے آپ آ رہے ہیں تو پھر آپ کر سکتے وہاں سے کہ کوئی مچھلی آپ نے اگر وہ لینی ہو وہاں سے تو وہ کر سکتے آپ کہ اس کی اجازت دے دی لیکن کہ خوشکی کے علاقے میں کسی جانور پہ بھی آپ نے نہیں کرنا یہ حرم شریف کے لیے خاص رکھا لیا ہاں احرام جب آپ کے ختم ہو جائیں گے پھر کر سکتے تو پھر وہ کیا کرتے تھے کہ وہ بڑا سامان جو ہے وہ لے کے چلتے ہوتے تھے اور یہ ایک خاص رینج جو ہے ایک رکھی گئی اللہ تعالیٰ نے تو یہ مکات یہ ایریاز ہیں کہ اس کے دوران آپ شکار نہیں کر سکتے اور مدینہ منورہ کے لیے ذرا لمبا وہاں پہ مکات ذرا لمبی زیادہ ہے تو وہاں پہ اب یہ صحابہ کرام پہ ذرا مشکل آئی کیونکہ اس وقت مدینہ سے مکہ آنے میں آٹھ دن لگتے تھے جو صرف 400 کلومیٹر دی ہوا لیکن وہ آٹھ دن تک کھانے کے لیے ان کو مسئلہ آتا تھا تو یہ اللہ تعالیٰ نے جان بوچھ کے حج کے لیے ان کو بتایا کہ یہ ایک طرح کی ایک طرح سے ایک روزے کی طرح جیسے ہم پہ ایک یہ پابندی ہوتی ہے ایسے یہ کر دی گئی یہ حج کے دوران بھی اور عمرے کے دوران بھی یہ ہو کر دی گئی آج کل ہمارے زمانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس لیے کہ ہم سفر کرتے ہیں تو یہ صرف یہ تو 400 کلومیٹر اور باقی جو مکات اور جن لوکیشنز پہ ہے شکل سے کوئی 100 کلومیٹر یا اس سے بھی کم کہی ہے تو اس میں کوئی اتنا ایشو نہیں ہوتا کہ وہاں تو آپ کو اور آج کل یہ بھی ایشو نہیں ہے کہ رستے میں آپ کو بھوک لگی کوئی بات نہیں رکھیں بہت سے ریسٹورنٹس آویلیبل ہیں میٹنگ کارے تو کوئی ایشو نہیں ہے لیکن یہ سارے ٹائم کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی حکم آتا ہے پھر نمبر فائیو میں فرمایا آپ کے لیے مسجد حرام کا راستہ مکہ مکرمہ کے قریش قبیلے کے کچھ لوگوں نے بند کر دیا تھا تو ان کے ساتھ اس بنا پر آپ کی دشمنی بھی آپ کو ایسا مشرع نہ کر دے کہ آپ حدود میں تجاوز کریں نہیں ہر حال میں حدود الائی کی پابند رہے یعنی اب یہ خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ مکرمہ کے جو قریش کا قبیلہ تھا جو اب ایمان نہیں لیا تھا تو انہوں نے صحابہ کرام کے لیے یہ کر دیا تھا کہ انہیں حرم شریف میں آنے نہیں دیتے تھے کہ وہ حج اور عمرہ کر سکیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ آپ جا سکتے ہیں جائیں لیکن یہ آپ نے کوئی غصے میں آکے آپ نے جنگ نہیں کریں کوئی ایسی عرکت نہیں کرنی اس سے آپ نے تجاوز کرنا ہے پھر صورت البقرہ میں یہ اجازت دے دی تھی کہ اگر وہ آپ سے لڑے تو پھر آپ جنگ کر سکتے ہیں یہ اجازت لیکن یہ ظاہر ایک خاص ٹائم پہ تھی اس کے بعد سے تو پھر پورے امن کے ساتھ آج تک جو ہے کوئی حرم شریف حیثہ ہے کہ جو بھی جانا چاہیں جائیں لیکن یہ بتا دیا کہ اگر کوئی دشمن ہی اگر بالفرص جیسے ہم کہیں گئے اور حج میں کوئی اور بندہ مل گیا ہمارا دشمن ہے تو حکم آیا کہ وہاں پہ بھی آپ نے جنگ نہیں کرتے لڑنا نہیں دیتے ہم پہ یہ پابندی آج کل بھی بہلے پھر نمبر سکس پوائنٹ میں بتایا اور نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کریں مگر حق تلفی اور زیادتی میں تعاون نہ کریں اللہ سے خبردار ہیں اس لیے کہ اللہ سخت سزا دینے والے ہیں کہ اللہ تعالی پورا ریکارڈ کر رہا ہے آپ کے اس حمل کو اور نیکی اور تقوی کے کام میں وہ بے شک کوئی غیر مسلم بھی ہے وہ اگر نیکی اور تقوی کے کام کر رہے ہیں اس میں آپ تعاون کریں اور اگر حق تلفی کا اگر معاملہ ہو تو اس سے آپ نے بچنا ہے تو یہ بھی کہ حق تلفی اور زیادتی نہیں کرنی مثلا اگر کوئی پتا چلا کوئی غیر مسلم جو ہے وہ کچھ قریبوں کی کچھ خدمت کر رہے ہیں تو ہم بھی کریں اس میں ہم بھی تعاون کر سکتے ہیں یا نیکات تو دیکھئے یہ احکام آتا ہے اب یہ دیکھئے کہ یہ آپ کو میں نے نیکات بتائی ہیں یہ لوکیشنز ہے یہ سفر میں وہ آجاتی ہیں کہ جہاں پہ احرام ہم باندھ اور اس کے بعد ہم پہ وہ پابندی آتی ہے کہ ہم شکار نہیں کر سکتے اور اس کے دوران اب آج کل ہم زیادہ تر تو اپنی ہماری جو آسمانی جہاز کے ذریعے ہی ہم آتے تو اس وقت احتیاط کے طور پر یہ کرتے ہیں کہ وہ پہلے احرام باندھ لیتے تو وہ اس لیے کہ وہ جہاز کے اندر مشکل ہوتا نا کہ وہاں پہ آپ چینج کریں تو اس لیے کرتے ہیں لیکن ابھی وہ آپ نے صرف سمجھنے وہ کپڑے ہی ہوتے ہیں جو آپ نے باندھے ہوتے ہیں اتنے ہی ہیں لیکن جب یہ میکات آتی ہے تو خود اسی فلائٹ کے اندر یہ پورا اعلان ہوتا ہے کہ جناب اب یہ میکات کہ ہم بالکل قریب آگئے ہیں تو آپ تیار ہو جاتے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں لَبَّئِكَ اللَّهُمَّا لَبَّئِكَ لَا شَرِكَ لَكَ لَبَّئِكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِكَ لَكَ اور خاص طور پر پھر میکات کا بھی اعلان آجاتا ہے کہ یہ آگئی میکات تو وہیں پہ ہم پھر یہ فورا نیت کر لیتے ہیں کہ ہم اب اللہ تعالیٰ کے ہاں حج یا عمرے کے لیے ہم آ رہے ہیں تو خواہش تو پہلے ہی ہے لیکن اب ہم اللہ تعالیٰ سے ایک یہ وہ کر لیتے ہیں اور پھر سات ہی ہم پہ پابندیاں وہاں پہ لگ جاتی ہے اس کے بعد کچھ نہیں ہے جا کے وہ پھر عموماً جدہ میں جا کے فلائٹ آپ کو اتارے گئے یا اتر کے آپ پھر آج کل تو ٹرین کا بھی سسٹم آ گیا ہے اس میں بھی آپ بیٹھیں اور حرمشری پہنچ جائیں گے اور سمندری اگر ایریے سے آ رہے ہیں تو یہ میکات ادھر سے تو وہاں سے بھی یہ پابندیاں ہیں اب یہ دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا شاعر کے انڈیکیٹرز یہ انڈیکیٹرز کیا ہے ایک تو یہ میکات ہے مکم کرمہ پھر مکم کرمہ کی یہ خاص انڈیکیٹرز ہے ایک حرمشریف یہ کعبہ یہ ہے یہ دیکھئے صفا اور مروہ یہ انڈیکیٹرز ہیں پھر اس کے بعد یہ پورا جو ایریہ جہاں ہم نے حج کرنا ہے منا مزدلفہ عرفات یہ انڈیکیٹر ہے کہ یہاں پہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق اللہ تعالیٰ سے گفتگو اور وہ اچھ کرنی ہے اور پھر ہم نے ایک بقاعدہ جنگ وہ کرنی ہے شیطان کے ساتھ تو یہ ایک ڈیمانسٹریشن کے طور پر ہم یہ کرتے ہیں تاکہ اس کے نتیجے میں یہ آئے کہ ہم نے پوری عمر اس شیطان کے ساتھ جنگ کرتی رہتی ہے یہ دیکھئے کہ یہ اب کچھ تصویر ہے کہ منا اس طرح کا ہے بنا ہوا آج کل کہ جس میں اب حج کے لیے جاتے ہیں تو یہ ایریہ ہے پھر منا کے اندر یہ قربانی یہاں ہوتی ہے اور یہ وہ ایریہ ہے کہ جہاں ہم شیطان پہ یہاں پہ جنگ کرتے ہیں اور ان کو مارتے ہی سب منا کرتے ہیں عرفات کا یہ وہ ایریہ ہے کہ جہاں ہم پہنچتے ہیں ایک نوز ذو الحج کو اور وہاں پہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ بس وہ عرض کر رہے ہوتے ہیں دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ اس شیطان کے ساتھ ہمیں جنگ ہم کرنے کے لیے تیار ہے تو آپ ہمیں سکھائیں اور پھر یہ پورا ہوتا ہے پھر مزدلفہ یہ رات میں رکنے کے جگہ ہوتے ہیں تو یہ پوری ایک ایریہ ہے جس میں آپ یہ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ حج کے حکامات یہ آگا ہے اس کے بعد پھر اگلی آیت میں خور و نوش کا قانون اللہ تعالیٰ نے بتا دیا حرمت علیکم المیتتو والدمو والاحم الخنزیری وما اہلک بغیر اللہ به والمنخنیقتو والموقوزتو والمتردیتو والنطیحة وما اقل السبع إلا ما ذکیتم وما زبحا على النسوب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق فسق اليوم جائس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشون اليوم اکملت لکم دینکم واطممت عليکم نعمتی وردیت لکم الاسلام اسلام دینکم فمن الدر فی مخمسط غیر متجانف لعسم فإن الله غفور الرحیم اب یہ کچھ ہمیں احکامات ہیں کھانے پینے میں کیا چیزیں جائز ہیں اور کون سے نہیں یہ بتائے کہ آپ پہ مردار خون خنزیر کا گوشت اور خدا کے سوا کسی اور کے نام کا زبیہ حرام ٹھرائے گئے یعنی مردار تو وہ کوئی جانور مر گیا خود ہی تو اس کو ہم نہیں کھا سکتے پھر اس کے بعد خون کسی کا بھی خون ہم نہیں پی سکتے پھر اور جانور تو ہمیں ایک ہمیں خود اللہ تعالی نے ہمیں یہ بتا دیئے کہ ایک انسان کوئی بھی انسان یہ نہیں کھاتا کوئی جیسے شیر نہیں کھاتا کوئی بھی تو ان چیزیں تو کنفارم ہیں ایک چیز خنزیر ایسا جانور ہے جس میں انسانوں میں اختلاف رہا ہے اور خاص طور پر پر پرانی عمت مسلمہ میں کرسچنز نے یہ کیا ہے کہ وہ خنزیر ان کو جائز سمجھ لیا اور وہ کرتے ہیں لیکن تورات کے احکامات ابھی تک موجود ہیں خود بائبل کے اندر یہ موجود ہیں اور وہ پھر بھی بارالو کرتے ہیں اس لیے کہ یہ جانور ایسا ہے کہ یہ گوشت بھی کھا لیتا ہے اگرچہ وہ نیچرل نہیں تو وہ ہے تو بکرے کی ٹائپ کی چیزی لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی کرتا ہے کہ یہ گوشت بھی پھاڑ کے کھا لیتا ہے اس لیے اس کو روک دیا گیا اور پھر ایک یہ حکم یہاں پہ آیا کہ اگر کسی جانور کو اس طرح زبا کریں کہ جس میں اللہ کے سوا کسی اور کے نام پہ ہوتی یہ بھی عرام ہے یعنی جیسے کسی نے اگر یہ بسم اللہ اللہ اکبر کر کے پھر زبا کرتے ہیں تو وہ that's good لیکن اگر اس کے بجائے وہ کسی بھی اگر جن میں جیسے شرک جن میں ہے تو وہ اپنے کسی نہ کسی داتا پہ یا کسی اس پہ اس کے نام پہ کرتے ہیں تو یہ بھی ہمارے لیے عرام ہے پھر یہ فرمائے اس کے تحت وہ جانور بھی جو گلہ گھٹنے سے مراو یا جو چوٹ سے مراو یا اوپر سے گر کر مراو جو سینگ لگ کر مراو جسے کسی درندے میں پھاڑ کھایا سوائے اس کے کہ جسے آپ نے زندہ پا کر زبا کر لیں انہیں بتایا گیا کہ ایک جانور اگر کوئی گھٹنے کی وجہ سے کوئی اس پہ رسی اس طرح سے فز گئی مر گیا یا اوپر سے چوٹ سے گرایا یا اور اوپر سے گر کر زخمی ہو کے مرایا یا سینگ ایک دوسرے پہ جانور مار لیتے ہیں اور وہ مر گئے تو یا کوئی اور درندے نے ان کو پھاڑا ہے تو یہ سب چیزیں حرام ہیں ہاں ایک سب یہ ہے کہ ابھی وہ جانور مرا نہیں اور آپ نے اس کو دیکھ لیا فوراں آپ پہ پکڑتے ہی فوراں زبا کر لیا اس کا خون پورا نکل گیا تو دیٹس ہو کے پھر جائے پھر تیسرا حکم یہ آیا کہ اسی طرح جو وہ جانور بھی حرام ہے جو کسی آستانے پر زبا کی آستانے کیا ہیں کہ جہاں شرک کیا جاتا ہے جیسے مندر مزار اس طرح کے معاملات میں لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ ان اپنے جس کو وہ خدا کہتے ہیں یا خدا نام بھی سمجھے اپنا بزرگ سمجھتے ہیں تو ان پر لے جا کے ایک بقاعدہ نظر کے طور پر ان کے سامنے یہ لے آتے ہیں تو یہ پورا کھانا بھی ہمارے لئے حرام ہے یعنی یہ جانوروں پر خاص طور پر یہ معاملات ہے یعنی اگرچہ وہ لوگ تو ہمارا یہ کر لیتے ہیں کہ مزار پر جا کے کرتے ہیں تو وہی بسم اللہ اللہ وکبر ہے لیکن وہ کر رہے نیت اصل میں ان بزرگ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے بھی بچنا ہے پھر نمبر فور یہ بھی بتایا یہ بھی کہ آپ ان کا گوشت جوہ کے تیروں سے تقسیم کریں یعنی یہ عرب کرتے تھے کہ جوہ کے طور پر جانوروں کو لے کے وہ کرتے تھے اور پھر غریبوں کو وہ دے بھی دیتے تھے جوہ جو بھی جیتا تھا وہ تو اس سے بھی روک دیا گیا یہ بھی حدے نہیں کرنا الحمدللہ ہم لوگ نہیں کرتے ہیں تو یہ احکامات ہے فرمایا تمہیں معلوم ہونا چاہیے یہ سب خدا کی نافرمانی کے کام ہیں یعنی یہ چاروں کام نافرمانی کے کام ہیں یہ نہیں کرنا یہ منکر اب آپ کے دین کی طرف سے مایوس ہو گئے اس لیے ان حرمتوں کے معاملے میں ان سے بکنا ڈر ہے مجھے اسے خبردار رہی ہے آپ کے دین کو آج میں نے آپ کے لیے پورا کر دیا ہے اور آپ پر اپنی نعمت تمام کر دیا اور آپ کے لیے دین کی حیثیت سے اسلام کو پسند فرمائے تو یہ اللہ تعالیٰ نے اب یہ اسے ہی انداز ہوتا ہے کہ بلکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ٹائم کی یہ آیات ہیں تو اس میں یہ بتایا ہے تو یہ اب اس میں کچھ خاص چیزیں اہم ہیں ایک تو یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو پسند کیا اسلام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر سرنڈر کرنا یعنی ہم لوگوں نے تو اسلام کو اپنا ایک بس قومی مذہب سمجھ لیا ہے اور ہم بس قوم پر رستی کرتے ہیں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو بھی سرنڈر کر لے تو وہ اسلام میں ہوتا ہے تو وہ چاہے وہ کسی بھی قوم کے ہوں اور وہ پھر ان کو جب پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ حکاماتیں ویسے عمل کرتے ہیں تو وہ اسلام اور یہ آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک یہ اسلام نہیں ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی خاص کسی قوم کا کوئی مذہب ہے ایسا نہیں ہے دوسری بات یہ ہوئی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات یہ جب کی تو یعنیوں نے بھی یہ سنی تو ان میں سے ایک بندے نے کہا کہ جناب یہ اگر ہمارے لیے یہ بات ہوتی نا تو ہم تو اس کو عید کا دن بنا لیتے ہیں کہ ہمیں اتنی یہ خوشی کا ٹائم ہوتا ہے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو واقعی آیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت پوری کر لی یعنی یہاں پہ آکے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ اس سے پہلے بہت سی صورتوں میں شریعت کے احکام آتے ہیں اور اب آکے یہ فائنل ٹیسٹیمنٹ میں جو رہ گئے تھے معاملات کو بتا دیئے کہ بس انہاں یہ احکام آتے ہیں پھر نمبر فائیو نے فرمایا کہ سو میرے ان احکام کی پبندی کریں پھر جو بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی چیز کھا لیں بغیر اس کے کہ وہ گناہ کا میلان رکھاتا ہو تو اس میں حرج نہیں ہے اس لئے کہ اللہ بخشنے والا ہے اس کی شفقت ہمیشہ کے لئے تو یہ بتا دیا کہ ابھی اگر آپ ایسی بھوک کی حالت میں کوئی آپ کو کوئی بھی کھانا نہیں مل رہا کچھ بھی نہیں ہو رہا اور اس حالت میں آپ کو اس حرام چیزی صرف مل رہی ہے تو مجبوراً آپ کھا رہے ہیں یعنی آپ کو کوئی شوق نہیں ہے اس کو کھانے کا مجبوراً آپ کر رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی بخشتے ہیں تو اسی سے یہ بھی ہے کہ اگر اسی نوعیت کی کوئی چیز اگر انسان کی جان پہ جا رہا ہے معاملہ تیسی حرکت ہو جائے تو پھر فوراً توبہ بھی کر لیں اور یہ کرنے تو انشاءاللہ اللہ بخشنے والا ہے پھر اس میں اگلی آیت میں مزید حکم یہ بھی ارشاد ہوئے جسالونکا ماذا احل لہم قل احل لکم الطجبات وما علمت من الجوارئی مکلبین تعلمونہم مما علمکم اللہ فَقُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَسْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَتَّقُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابُ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لئے کیا چیز حلال ٹھرائی گئی ہے کہہ دیجئے کہ آپ کی تمام پاکیزہ چیزیں آپ کے لئے حلال ہیں اور شکاری جانوروں میں سے جن کو آپ نے شکار پر دوڑانے کے لئے صدھا لیا ہے جنہیں آپ اس علم سے کچھ سکھا کر صدھاتے ہیں جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے ان کا کیا ہوا شکار بھی حلال ہے اس لئے کہ جو وہ آپ کے لئے روک رکھیں اس میں کھائیں پس نمبر سیون ہے کہ جانور کو شکار پر چھوڑنے سے پہلے ان پر اللہ کا نام لے لیا کریں اور اللہ سے خبردار ہیں بے شک اللہ بہت جلد حساب چکارنے والا ہے تو یہ بہت عربوں میں یہ شکار کا بہت تھا کیونکہ ان کو کیونکہ ایسے فارم ان کے ہم بہت کم تھے تو اس لئے یہ باہر کرتے تھے تو تب یہ کرتے تھے کہ کتوں کے ذریعے یا کچھ اسی طرح اقاب کے ذریعے یہ کرتے ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھی اگر آپ نے اس جانور کو ٹریننگ کر دی ہے کہ وہ جیسے ہی اس کو بندے کو جیسے ہی یہ کاٹ دیتا ہے جس جانور کو تو پھر خود نہیں کھاتے بلکہ آپ کے لئے چھوڑ دیتے ہیں آپ تیزی سے بھاگتے ہیں اور وہ پکڑ لیتے ہیں اگر آپ کو یہ نظر آیا رہا ہو کہ یار ابھی خون سے ہی طرح نہیں نکلا آپ ہی پکڑ کے زباہ کر لیتے ہیں تو اجازت دے دی گئے کہ یہ جائز لیکن یہ بتایا کہ یہ جب بھی آپ جانور کو آپ چھوڑیں گے تو اس وقت اللہ کا نام نہیں تو یہ اجازت دے دی اور یہ اللہ تعالیٰ حساب چکانے والا ہے پورا ڈیٹا آپ کے لئے ریکارڈڈڈ تو یہ اس لیکچر میں یہ احکامات ہیں بہت سے سوال ہوں گے اگلے میں پھر اہل کتاب سے تعلق وضوع عدل و انصاف یہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم ڈسکیشن کریں گے کوئی قویسچنز ہو بلا تکلف و ایمیل کرلیں جزاک اللہ خیر وحسن جزا